بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محترم اس کائنات میں کچھ ایسی پروسرار چیزیں ہیں جن کے بارے میں ابھی تک سائنس بھی نہ جان سکی جیسا کہ روس میں پائے جانے والے اس طرح کے ڈانسنگ درخت جو ایک ہی جگہ بہت بڑی تعداد میں اگے ہوئے ہیں اسی طرح برمودہ ٹرائنگل میں بھی پروسرار طریقے سے گم ہو جانے والے بیریر خلائی جازو کے بارے میں ابھی تک سائنس کسی بھی نتیجے تک پہنچنے سے کاثر ہے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو برمودہ ٹرائنگل کے کچھ پروسرار رازو کے بارے میں ہے اس پر روایت ویڈیو کا آگے بننے سے پہلے چینل پر نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ یار نہیں یہنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ تک پہنٹا رہے دوستو اس کے علاوہ ہماری انکافشو کا سیلا میں لائک سر کمنٹ سے ضرور دیں ناظرین محترم برمودہ ٹرائنگل برمودہ آئیلینڈ فلوریڈا اور پوٹو ریکو کے درمیان اٹلانٹک اوشن میں موجود ہے جو آج تک ایک پہلی بنی ہوئی ہے سمندر کے اس حصے سے گزرنے والے بیریار اس کے اوپر سے گزرنے والے خلائی جاز غائب ہو چکے ہیں اور پھر کبھی نہیں ملے دوستو پانچ دسمبر 1945 کو امریکہ کے پانچ بمبر تیارے جن کا نام فلائٹ 19 تھا برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے اٹھتے ہوئے اچانک غائب ہو گئے ان جازو میں چودہ لوگ تھے اور پھر وہ کبھی نہ ملے عیرت کی یہ بات ہے کہ ان کی تلاش کے لیے بیجا جانے والا جاز بھی غائب ہو گیا اس واقعے نے برمودہ ٹرائنگل کو پوری دنیا میں فیمس کر دیا اس کے بعد بھی کئی ایسے واقعات سمنے آئے جو بھی بیریار اوائی جاز یہاں سے گزرتے والا پتہ ہو جاتے اور پھر آج تک ان کا پتہ نہ چلا برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں کئی تھیریز موجود ہیں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر کے اس حصے میں بہت بڑے توفاؤن آتے ہیں جس کی وجہ سے جاز تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سمندر کے اس حصے میں میتھین گیس ہے جس کی وجہ سے سمندر میں بہت بڑے دماغیں ہوتے ہیں اور یہی گیس فضاء میں خارج ہو کر بادل بنا دیتی ہے جس کے ذات میں آوائی جاز بھی آ جاتے ہیں کچھ لوگ تو یہ سنتے ہیں کہ یہ ایلینز کا کام ہے اور یہ کہتے ہیں کہ دراصل برمودہ ٹرائنگل کے نیچے ایلینز کے ایک پوری فوج رہتی ہے جو بیریار آوائی جازو پر عملہ کرتی ہے لیکن ان میں سے ایک کہانی کافی عجیب ہے یہ کہانی ایک ایسے انوکھے پائلٹ کی ہے جس کا کہنا ہے کہ وہ برمودہ ٹرائنگل سے بچ نکلا اس پائلٹ نے اس واقعے کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے اس پائلٹ کا نام بروس گرنن ہے بروس فور دسمبر 1970 کو اندروز آئیلینڈ سے جاز پر میامی کے سائل کی طرف سفر کر رہا تھا اس کے ساتھ اس کا باہ پر ایک بزنس پارٹنر بھی تھے یعنی یہ تین لوگ ایک چھوٹی سے جاز پر سفر کر رہے تھے جاز کے اڑنے کے تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایک بادلو کا ٹکڑا نظر آیا ویسے تو یہ ایک عام سی بات تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ جاز گیارہ آزار فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا یہ جاز اس وقت برمودہ ٹرائنگل کے این اوپر سے اڑ رہا تھا اور اچانک کچھ عجیب سا ہوا بروس کے جاز کے آس پاس بادل جمعہ نہ شروع ہو گئے بروس کو بادلو کے علاوہ کچھ نظر نہ آ رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ وجاز کو بادلو کے دمیان سے نکال کر لے جا رہا تھا کہ اچانک اس کو ہر طرف اندیرہ نظر آنے لگا پھر اندیروں سے سفید روشنگیں جلنے لگی جیسے اسمانی بجلی ہو لیکن یہ بجلی نہیں تھی پھر بروس کو اچانک بہت سارے بادل نظر آئے جو کہ دیکھنے میں بادلو کی ایک دلدل نظر آ رہی تھی اور یہ دلدل اس کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی بروس بہت ڈر گیا اور اس کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوستو جون 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 آگے بڑھتا گیا مزید خطرات لہاک ہوتے گئے اب بروس کے سامنے بادلو کے ایک غار نظر آ رہی تھی اس کا جاز اسی غار کے اندر جانا شروع ہو گیا بروس کے مطابق اس کا جاز جیسے ہی بادلو کی اس غار کے اندر داخل ہوا تو یہ مزید تنگ آنا شروع ہو گئی اس نے سوچا کہ اس کا جاز اس کے اندر پھنس جائے گا لیکن کچھ دیر بعد ہی غار ختم ہو گئی اور اب بروس کو صرف صاف اسمان نظر آ رہا تھا لیکن ایک اور عجیب بات تھی کہ اس سارے سفر کے دوران اس کے جاز کا سارا سسٹم گڑھ بڑھ کر رہا تھا پھر اس نے ائر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو پتہ چلا کہ اس کا جاز ریڈار سے ہی غائب ہیں ایک اور عیرت والی بات سامنے آئی دوستو بروس انڈروس کے جزیرے سے میامی کے بیچ کی طرف سفر کر رہا تھا جو کہ 75 منٹ کا سفر تھا لیکن اس کا جاز صرف 45 منٹ میں میامی کے بیچ پر پہنچ چکا تھا ایسے کیسے ممکن ہوا اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ 28 منٹ پہلے ہی میامی کے بیچ پر کیسے پہنچ گیا اس کے جاز کا فیول بھی اتنا خرچ نہ ہوا تھا جتنا میامی کے سائل پر پہنچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کا جاز اٹھا کر میامی کے بیچ پر اتار دیا ہو بروس کی یہ کہانی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی جس پر اس نے ایک کتاب بھی لکھی بروس نے اس واقعے کے کوئی ٹھوز ثبوت پیش نہیں کیے لیکن دوستو بہت سے جاز برمودہ ٹرائنگل کے اوپر سے اٹھتے ہوئے اس چیز کا شکار ہوئے جس سے بروس کا جاز نکل گیا اور سب سے اہرت انگیز بات ہے کہ بروس کا جاز سنتالیس منٹ میں میامی کے بیچ پر پہنچا یہ سب باتیں ایک پہیلی بنی ہوئی ہیں جس کو ابھی تک کسی نے سالو نہیں کیا تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اسپیروائی چینل پر نئے نوالے ناظرین سے زارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے نوالے ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے تب تک فی ام آہ